اسلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے میں آپ کے سبجیکٹ انگلیش کی ٹیچر میس مریم خالد آج کا ہمارا لیکچر ہماری اپلیکیشن سے علیتی ہے ہماری آج کی اپلیکیشن ہاف دے فور لیف پر ہے میں امید کرتی ہوں کہ ہمارے آپ کو پریویس لیکچرز اچھے سے سمجھ میں آ رہے ہیں اور انشاءاللہ وہ ساتھ ست یاد بھی ضرور کریں گے میں آج بھی اپنی پوری کوشش کروں گی کہ میں آپ کو اپلیکیشن کا پیٹرن اچھے سے سمجھا سکوں تاکہ آپ کو اپلیکیشن کو یاد کرنے میں اور اس کو رائٹ کرنے میں کوئی مشکل پیشنا ہے تو ہم نے لیکچر کو سٹارٹ کرتے ہیں اپلیکیشن فور ہاف دے لیف آپ کی اپلیکیشن جب آپ نے ہاف دے لیف پر جانا ہو تو یہ اس سے ریٹیڈ ہے تو سب سے پہلے ہم اپنے لیف سائٹ سے اپنی اپلیکیشن کو رائٹ کرنا سٹارٹ کریں گے سب سے پہلے آپ اوپر لکھیں گے تو سب سے پہلے آپ لیف سائٹ سے سٹارٹ کریں گے اور سب سے پہلے آپ لکھیں گے تو تو کے آگے آپ ڈالیں گے کوما اسے نیکس لائن میں آپ لکھیں گے دی پرنسیپل دی پرنسیپل پرنسیپل کے آگے اگین آپ کوما ڈالیں گے اس کے بعد اپنے سکول کا نیم رائٹ کریں گے پاک پائنیرز پبلک ہائی سکول کوما پاک پائنیرز پبلک ہائی سکول کومہ اس کے نیچے آپ اپنی سٹی کا نیم رائٹ کریں گے لاہور لاہور کے آگے آپ پھول سٹوپ لگائیں گے لاہور کے آگے آپ پھول سٹوپ لگائیں گے اسی کے نیچے نیکس لائن میں آپ سر لکھیں گے سر لکھ کر آپ کومہ رائٹ کریں گے اب ہم اپنی اپلیکیشن سٹارٹ کرتے ہیں I would request you to kindly grant me leave for half day I would request you to kindly grant me leave for half day میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ مجھے آدھے دن کی چھٹی چاہیے کیونکہ I have to go to hospital with my mother کیونکہ مجھے اپنی مادر والدہ کے ساتھ hospital جانا ہے I shall be very highly obliged for this favor میں آپ کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں گا آپ کی اس انعیت پر لاسٹ میں آپ اپنے left hand side پر ہی yours obediently آپ کا تابدہ شاہ گرد یا آپ کی تابدہ شاہ گردہ yours your لکھ کے s لکھیں گے اور s کے اوپر آپ ایک کومہ ڈالیں گے کومہ ڈال کے آپ s لکھیں گے yours obediently obediently کے آگے کومہ اس کے نیچے آپ next line میں اپنا name write کریں گے name کے نیچے آپ class write کریں گے class 3 اور اس کے نیچے update tight کریں گے students یہ تھا ہمارا آج کا lecture ہماری application for half day leave case related میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی application اچھ سے سمجھ میں آئی ہوگی اور آپ انشاءاللہ اس کو سا سا زیاد بھی ضرور کریں گے ہمارے آج کی lecture کو review کریں lecture سے rated quiz کو solve کریں جو بات آپ کو سمجھ میں نہیں آتی یا آپ کو تھوڑی difficult لگتی ہے یا آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں آپ ضرور پوچھا کریں ہم آپ کو آپ کا جواب ضرور دیں گے lecture کے بعد آپ لوگ lecture کو ایک بار revise ضرور کیا کریں جو چیز آپ کو مشکل لگتی ہیں ان کو under and کیا کریں جو چیزیں آپ کو اس کے meanings پتہ جلتے ہیں ساتھ ساتھ رائٹ کیا کریں آپ سب اپنا بہت سارا خیال رکھیں thank you so much take care اللہ حافظ